اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پرویز ڈھیلو دوستو مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب سو عظیم شخصیات کو لکھنے میں ٹھائی سال کا عرصہ لگایا اور جب اپنی تعلیف کو مکمل کیا تو لندن میں ایک تقریب رونمائی مدکت کی جس میں اس نے اعلان کرنا تھا کہ تاریخ کی سب سے عظیم شخصیت کون ہے جب وہ ڈائس پر آیا تو کثیر تداد نے سیٹیوں شور اور احتجاج کے ذریعے اس کی بات کو کاٹنا چاہا تاکہ وہ اپنی بات کو مکمل نہ کر سکے پھر اس نے کہنا شروع کیا ایک آدمی چھوٹی سی بستی مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق و عدات کو بہتر بنا سکوں تو اس کی اس بات پر صرف چار لوگ ایمان لائے جن میں سے اس کی بیوی ایک دوست اور دو بچے تھے اب اس کو چودہ سو سال گزر چکے ہیں مرود زمانہ کے ساتھ ساتھ اب اس کے فالور کی تداد ڈیڑھ عرب سے تضاوز کر چکی ہے اور ہر آنے والے دن میں اس کے فالور میں اضافہ ہو رہا ہے اور جے ممکن نہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے کیونکہ چودہ سو سال جھوٹ کا زندہ رہنا محال ہے اور کسی کے لیے جے بھی ممکن نہیں کہ وہ ڈیڑھ عرب لوگوں کو دھوکہ دے سکے ہاں ایک اور بات اتنا طویل زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی لاکھوں لوگ ہما وقت اس کی ناموس کی خاطر اپنی جان پلک کرنے کے لیے مستعد رہتے ہیں کیا ہے کوئی ایک بھی ایسا مسیحی جا جھوٹی جو اپنے نبی کی ناموس کی خاطر حتیٰ کہ اپنے رب کی خاطر جان قربان کرے بلا شبہ تاریخ کی وہ عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبی جین ہے اس کے بعد پورے حال میں اس عظیم شخصیت اور سجد البشر کی بیعت اور اجلال میں خموشی شاہ گئی دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک کامل نمونہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم مسلمانوں کے لیے ایک راہ نجات ہے اس لئے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اور خاتم نبی جین ہیں ان کے بعد کوئی بھی پیگمبر دنیا میں نہیں آئے گا اس لیے دوستو ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاکی کرنے والوں کو موت اور جواب دینا چاہیے اور بارہ لبیل اول کو پتا چالے جائے فرانس کو کہ مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت اور عقیدت ہے ان جہودیوں کو موت اور جواب دینا ہے ہم سب مسلمانوں نے اور بالکل فرانس کا مکمل بائی کارڈ کر دینا ہے اور ان کی تمام مسنوات کا بائی کارڈ کر دینا ہے اس سے دشمن اپنی موت آپ خود ہی مر جائے گا دوستو ہم ایک سچے مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا اور ان گیر ملکوں اور گیر مذہب لوگوں کے دباؤ میں آ کر ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاہی کبھی بھی برداشت نہیں کرنی اور ان جہود و نصارہ کو مو توڑ جواب دینا ہے اور انشاءاللہ بارہ ربیل اول کو پوری دنیا سے مسلمانوں کی طرف سے ایک آواز آئے گی کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جان کر بان کرنے کے لیے بھی پیار ہیں اور فرانس کو ایک بہت بڑا میسج جائے گا انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا تا قیامت ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو ہماری حوصلہ فضائی کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چاہدہ چاہدہ رہی پر ویڈیوز کو شیئر کریں